لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا پھر اشراق تک جاری رکھ سکتے ہیں عورت کے لیے جو یا مرد کے لیے مذکور جو تسبیحات مسنون تسبیحات وہ تو سب کے لیے کی ہیں مرد ہو یا عورت دو تسبیحات جن کا حدیث میں زیادہ ترت تذکرہ ہے ایک تو چوتھا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی چوتھے کلمے کی اتنی فضیلت ہے کہ سو دفعہ جو یہ کلمہ پڑے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کہ اسے بنی اسماعیل کے غلام آزاد کرنے کا سواب ملے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ جس نے یہ کلمہ صبح سو دفعہ پڑا تو اس سے زیادہ کوئی نیکی سارا دن کما ہی نہیں سکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑے اسی طرح تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جن چیزوں پر تلو ہوتا ہے یعنی زمین اور آسمان کی جتنی چیزیں جن پر سورج تلو ہوتا ہے مراد یہ کہ تمام کائنات تو اس سے زیادہ اللہ کو کوئی محبوب کلمہ ہے نہیں تو اس لیے صبح و شام ان کلمات کا ان میں سے کسی ایک تسبیح کو منتخب کر لیں اس کا ورد کرنا چاہیے سو دفعہ کم اس کا مقدار ہے کم سے کم مقدار ہے سو دفعہ صبح سو دفعہ شام اور یہ تسبیحات مکروح وقت میں بھی کی جا سکتی ہیں مکروح وقت میں صرف سردہ کرنا جائز نہیں ہے تلاوت کرنا تسبیحات پڑنا جائز ہے رہا یہ مسئلہ کہ خواتین اگر یعنی طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز پڑھتی ہیں تو اگر سورج اس دوران طلوع ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی اس لیے طلوع آفتاب سے پہلے پہلے یعنی سورج کا کنارہ طلوع ہونے سے پہلے پہلے نماز ختم کرنا ضروری ہے تو اس دوران اگر وہ وہیں بیٹھ کے ذکر اللہ کریں گی اور اشراق پڑھیں گی تو حدیث میں آتا ہے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے اس فضیلت میں مرد اور عورت سب برابر ہیں البتہ یہ بات ہے کہ فجر کی نماز میں اتنی تاخیر کرنا یہ خلاف سنت ہے مردوں کے لیے فجر میں تاخیر افضل ہے کیونکہ جماعت کی تکثیر کی وجہ سے تکثیر جماعت ہو فقا لکھتے ہیں کہ عورت کے لیے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اس لیے خواتین کو چاہیے کہ جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوتا ہے وہ فجر کی نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد طویل وقت تک ذکر و اذکار میں مشغول ہوں لیکن اگر وہ دیر سے بھی پڑھتی ہیں تو چونکہ حدیث میں علی طلاق ہے کہ جو فجر پڑھے اور وہاں بیٹھ کے ذکر اللہ کرے اور اشراق کی نماز پڑھے تو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے تو ثواب انشاءاللہ ملے گا لیکن فجر میں تاخیر کی جو جلدی کی جو فضیلت ہے اس فضیلت سے محرومی ہو جائے گی ٹھیک ہی جی بہت شکریہ